انزائم کی سٹرکچر جو پروٹینز نہیں ہوتے ان کی کمپوزیشن آگے جا کے ہم دیکھیں گے بھی کہ وہ رائبوزائم کس چیز کے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو انزائمز کیا ہیں پروٹینز ہیں اور پروٹینز ہمیں پتا ہے کس چیز سے بنے ہوئے ہوتی ہیں پروٹینز آمائنو ایسٹس سے بنے ہوئے ہوتی ہیں پروٹینز کے اندر کیا پریزنٹ ہوتے ہیں آمائنو ایسٹس جیسے میں نے یہ نیچے ایکزمپل بنائی ہے یہ کچھ باکسز بنے ہوئے ہیں تو یہ جو امانو ایسٹ ہوتے ہیں یہ سنٹر میں جو لائن لگی ہوئی ہے یہ ریپریزنٹ کر رہی ہے پیپٹائیڈ بانڈ کو تو امانو ایسٹ کس کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں پیپٹائیڈ بانڈ کے ذریعے اس ورے سے ہم ان پروٹینز کو یا انزائمز کو ہم کیا کہتے ہیں پولی پیپٹائیڈ چین بھی کہتے ہیں ان پروٹینز کو یا انزائمز کو پولی پیپٹائیڈ چین بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر بہت سارے امائنو ایسڈز پریزنٹ ہوتے ہیں اور وہ امائنو ایسڈ اپس میں لنکڈ ہوتے ہیں پیپٹائیڈ بانڈ کے ذریعے اس وجہ سے ہم انہیں پولی پیپٹائیڈ کہتے ہیں ہماری باڈی کے اندر پروٹینز آپ کو پتا ہے کہاں سے بنتی ہیں دی اینے سے دی اینے جو نیکلس کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے تو اس دی اینے سے یہ پروٹینز بنتی ہیں ٹرانسکریپشن ٹرانسلیشن کی پروسیس کے ذریعے اور ان پروٹینز میں سے کچھ پروٹینز ایکٹ کرتی ہیں ایسا انزائم تو اس طرح سے ہم انزائمز کو یا پروٹینز کو پولی پیپٹائیڈ چین بھی کہتے ہیں اس کے بعد اگلی چیز انزائمز کا تو ہمیں پتا چل گیا کہ وہ پروٹینز ہیں تو وہ مائنو ایسڈ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو رائیبوزائمز جو ہوتے ہیں وہ کس چیز سے بنے ہوتے ہیں بسیکلی رائیبوزائم رائیبوزوم کا جو لارجر سب یونٹ ہوتا ہے رائیبوزوم کے دو سب یونٹ ہوتے ہیں ایک لارجر سب یونٹ دوسرا سمالر سب یونٹ اور یہ رائیبوزوم آپ کو پتا ہے دیورنگ ٹرانسکریپشن ٹرانسلیشن یا دیورنگ پروٹین سینسیز جو میسنجر آر اینے بنتا ہے ڈینے سے کیا بنتا ہے میسنجر آر اینے اور وہ جو میسنجر آر اینے ہوتا ہے اس کے اندر میسج سٹور ہوتا ہے پروٹینز بنانے کے لیے تو یہ رائبوسومل سب یونٹ اس میسنجر آرنے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور اس کو ریڈ کر کے ہم آئنس اٹھ کو جوڑتے ہیں اور کیا بناتے ہیں پروٹینز بناتے ہیں تو اس رائبوسومل کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے رائبوسومل آرنے یا آر آرنے اسے ہم کہتے ہیں بیسیکلی یہ جو رائبوسومل ہوتے ہیں یہ رائبوسومل آرنے کے بنے ہوتے ہیں اور یہ کہاں پہ present ہوتے ہیں اس کی ایک example ہے peptidal transferase peptidal transferase اس کی ایک example ہے during translation یعنی جب messenger RNA سے کیا بننا ہوتا ہے proteins بننی ہوتی ہے تو یہ ribosome messenger RNA سے message کو read کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے message کو read کر کے amino acid کو جوڑتے ہیں اور amino acids کے درمیان جو peptide bond ہوتا ہے وہ کون بناتا ہے یہ جو پپٹائیڈ بانڈ ہوتا ہے آمائنوسٹس کے درمیان یہ بنا رہا ہوتا ہے یہ پپٹائیڈل ٹرانسفریز اور یہ پپٹائیڈل ٹرانسفریز اس رائبوسوم کے لارجر سب یونٹ کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ رائبوزائم رائبوسومل آر این اے کے بننے ہوتے ہیں یعنی آپ کو پتہ ہے جیسے پروٹینز کس کی بنیوں ہی ہوتی ہیں آمائنوسٹس کی تو یہاں پہ جو آر این اے ہوتا ہے وہ کس کا بنا ہوا ہوتا ہے آر این اے بنا ہوا ہوتا ہے نیکلوٹائرز کا نیکلوٹائرز کا تو رائبوزائم نیکلوٹائرز کے بنے ہوا ہوتے ہیں اور پروٹینز یا انزائمز جو اس کے علاوہ انزائمز ہوتے ہیں وہ آمائنوسٹس کے بنے ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہاں ہم نے کمپوزیشن دیکھ لی کہ انزائمز کس کس چیز سے بنے ہوا ہوتے ہیں رائبوزائم نیکلوٹائرز سے اور اور جو اس کے علاوہ انزائمز ہیں باقی بہت سارے جو انزائمز ہیں وہ امانو ایسٹ سے بنے ہوئے تھے کیونکہ وہ انزائمز کیا ہیں پروٹینز ہیں جبکہ یہ والے رائبوزائمز پروٹین نہیں ہیں یہ کیا ہیں آر این اے ہیں اس کے بعد اب یہاں پہ ایک بات اپنے ذہر میں رکھنی ہے وہ یہ کہ انزائمز are made up of one are more polypeptides یعنی اب ایک انزائم ہے وہ یا تو ایک polypeptides سے بنا ہوا ہوتا ہے یا تو ایک سے زیادہ polypeptides سے مل کر بنا ہوتا ہے polypeptides basically ہم امانو ایسٹ کی چین کے لیے use کرتے ہیں اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک انزائم یا تو ایک polypeptides سے مل کر بنا ہوتا ہے یا ایک سے زیادہ polypeptides سے مل کر بنا ہوتا ہے جیسے اس second example میں میں نے تین polypeptides بنائی ہیں اور اس میں ایک ہی polypeptides بنائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سم ٹائم کچھ انزائمز ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک ہی جین کوڈ کر رہا ہوتا ہے جن کو ایک ہی جین کوڈ کر رہا ہوتا ہے جن کو ایک ہی جین بنا رہا ہوتا ہے تو اس جین سے ایک ہی پولی پپٹائیڈ بنتی ہے اور وہ پولی پپٹائیڈ پھر فولڈ ہو کے کیا بنا دیتی ہے انزائم آپ کو پتہ پروٹینز کے اندر فولڈنگز ہوتی ہیں کوارٹنری، ٹرشری، سکینڈری یہ فولڈنگز ہوتی ہیں تو پہلے اس طرح سے لینئر ایک چین بنتی ہے لینئر ایک structure بنتا ہے پھر فولنگز ہوکے functional protein بن جاتی ہے فولنگز ہوتی ہے پھر ایک proper protein بنتی ہے تو اس طرح سے کچھ انزائمز ایسے ہیں جو ایک ہی polypeptides سے مل کر بنے ہوتے ہیں جیسے ہی یہاں پہ یہ بنائی ہے اور کچھ انزائمز ایسے ہیں جو ایک سے زیادہ polypeptides سے مل کر بنے ہوتے ہیں جیسے اب یہ والا انزائم ہے اس کے اندر تین polypeptides present ہیں یعنی تیل پولی پیپٹائیڈز آپس میں ملکے یہ والا انزائم بنا رہی ہیں تو ایس طرح کے انزائم کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ایک سے زیادہ جین کنٹرول کر رہے ہیں فارزمپل میں کہتا ہوں جین ون یہ والی پولی پیپٹائیڈ بنا رہا ہے جین ٹو یہ والی پولی پیپٹائیڈ بنا رہا ہے اور جین تری یہ والی پولی پیپٹائیڈ بنا رہا ہے اور یہ تینوں پیپٹائیڈ پھر آپس میں فولد ہوتی ہیں اور proper ایک سپیسیفک کو انضائم بنا دیتی ہیں تو یہ انضائم کے حوالے سے اپنے زہر میں رکھنا ہے انضائم کے سٹرکچر کے حوالے سے کہ ان کے اندر یا تو ایک پولیپپٹائیٹ ہو سکتے یا تو ایک سے زیادہ پولیپپٹائیٹ ہو سکتی ہیں اس کے بعد جتنے بھی انضائم ہیں وہ پروٹینز ہیں سوائے رائبوزائم کے اس کے بعد اگر یہ پروٹینز ہیں تو پروٹینز بھی کونسی والی گلومیولر پروٹینز پروٹینز کو ہم دو مین ٹائپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک فائبروس ہوتی ہے اور دوسری گلو بیولر ہوتی ہے تو گلو بیولر انزائمز کون سے ہیں گلو بیولر پروٹینز ہیں اور اس کو ذہن میں رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انزائمز جتنی بھی گلو بیولر پروٹینز ہوتی ہیں وہ فنکشنل ہوتی ہیں انزائم کیا کرتا ہے ایک سپیسیفک کوئی فنکشن پر فارم کر رہا ہوتا ہے جبکہ دوسری جو فائبروس ہوتی ہیں وہ سٹرکچرل ہوتی ہیں وہ کوئی سٹرکچر بنا رہی ہوتی ہیں تو انزائمز کیا ہیں فنکشنل پروٹین ہیں تو یہ کونسی ہیں گلو بیولر اور ان کی شیپ جو ہوتی ہے وہ سفیریکل ہوتی ہے گلو بیولر پروٹینز ہیں اس کے بعد گلو بیولر پروٹینز کے اندر دو طرح کے سٹرکچر ہو سکتے ہیں یا تو ترشری سٹرکچر یا تو کوارٹنری سٹرکچر یعنی یہ اگر پولی پپٹائیڈ ہے تو اس نے فولڈنگز اس طرح سے فولڈ ہو کے یا تو درشری سٹرکچر بنانا ہوتا ہے یا تو کوارٹنری سٹرکچر بنانا ہوتا ہے اور پیچھے رہا جاتا ہے جو سکینری سٹرکچر ہوتا ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے فائبروس پروٹینز کے اندر اس کے بعد اگلی پراپٹی وہ یہ ہے کہ انزائمز ہیو سپیسیفک چارج بیرنگ سٹرکچر انزائمز کے اندر ایک سپیسیفک چارج بیرنگ سٹرکچر ہوتا ہے ایک ریجن ہوتا ہے ایک سپیسیفک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ سبسٹیٹ آکے بائنڈ کرتی ہے اور اس ریجن کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو سائٹ فارجمپل میں کہتا ہوں یہ انزائم ہے ایک تو اچھ انزائم کے اوپر ایک سپیسیفک ریجن ہے یہ والا اس ریجن کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو سائٹ ایکٹیو سائٹ بسیکلی ایکشن سے نکلا ہے یعنی یہاں پہ کوئی ایکشن ہو رہا ہے یہاں پہ کوئی کام ہو رہا ہے تو بسیکلی سبسٹیٹ اس ایکٹیو سائٹ کے اوپر آکے بائنڈ کرتی ہے اور یہیں پہ فردر ریجن ہوتا ہے انزائمز ہیو سپیسیفک چارج بیرنگ کیوٹی چارج بیرنگ سٹرکچر چارج بیرنگ سپیس کالڈ ایکٹیو سائٹ ویر کیٹالائسیس ٹیک پلیس ویر رییکشن ٹیک پلیس اس کے بعد اگر ہم ایکٹیو سائٹ کو فردر ٹیٹیل سے دیکھیں تو یہ ایکٹیو سائٹ تین سے بارہ امائنو ایسڈ مل کر بناتے ہیں تین سے بارہ امائنو ایسڈ ایک ایکٹیو سائٹ کے اندر پریزنٹ ہو سکتے ہیں تو میں کہتا ہوں ایک پروٹین ہے جس کے اندر سو امائنو ایسڈ ہیں یا سو امائنو ایسڈ کی ایک پروٹین ہے تو اس سو میں سے کوئی سے تین سے بارہ امائنو ایسڈ جڑ کر کیا بناتے ہیں ایکٹیو سائٹ بناتے ہیں اور یہ تین سے بارہ امائنو ایسڈ کہاں پہ پریزنٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں یہ اس پولی پپٹائیڈ چین کے اندر فارجمپل میں کہتا ہوں یہ ایک پولی پپٹائیڈ چین ہے سو امائنو ایسڈ کی پوری چین ہے اس کے اندر یہ امائنو ایسڈ کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں فارجمپل میں کہتا ہوں ایک امائنو ایسڈ یہ والا ایک یہ والا ایک یہ والا یہ تینوں مل کر ایکٹیو سائٹ بناتے ہیں اور کب بناتے ہیں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں جب سکینڈری ٹرشری کوارٹنری فولنگز ہوتی ہے ان پولی پپٹائیڈ کے اندر ان امائنو ایسڈ کی چین کے اندر جب پراپر ایک پروٹین بننی ہوتی ہے پھر فولڈ ہو کے یہ جو سپیسیفک امائنو ایسڈ ہوتے ہیں وہ ایک جگہ پہ لائے جاتے ہیں پھر ایک ایکٹیو سائٹ بنا دی جاتی ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کیسے ہوتا ہے یہ فارجمپل یہ والی ایک امائنو ایسڈ کی چین ہے یا ایک پولی پپٹائیڈ چین ہے یہ ابھی ابھی میں کہتا ہوں کہ جو رائبوسومل سب یونٹ تھے انہوں نے میسنجر آرنے سے یہ میسنجر آرنے ہے اس میسنجر آرنے سے یہ والی پروٹین بنائی ہے اس پروٹین کا سٹرکچر پہلے اس طرح سے ہوتا ہے پھر یہ فولڈ ہو کے ایک سپیسیفک شیپ بناتی ہے ایک سپیسیفک سٹرکچر اس کو ملتا ہے وہ پھر ٹیشری فولڈنگ بھی ہو سکتی ہے کوارٹنری فولڈنگ بھی ہو سکتی ہے یا صرف سکینڈری فولڈنگ بھی ہو سکتی ہے ڈیپنڈنگ اپون کہ اس کو کون سی کنڈیشن مل رہی ہیں کون کون سے امائنوسٹ اس کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں کون سی ٹائپ کی یہ پروٹین ہے اس حساب سے اس کے اندر فولڈنگ ہوتی ہیں تو فاری زمپل میں کہتا ہوں یہ والی کوئی ٹرشری پروٹین ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ پولیو پیپٹائیڈ چین ہے یا امائنوسٹ کی چین ہے اس کے اندر یہ والا ریجن اور یہ والا ریجن یہ دونوں ریجن کیا ہیں ایکٹیو سائٹ کے پارٹ ہیں تو پھر اس پولیو پیپٹائیڈ چین کے اندر فولڈنگ ہوئی ہے تو یہ والے دونوں ریجن یہاں پہ نیچے دیکھیں یہ کیا ہوگے ایک جگہ پہ اگٹھے ہوگے تو اس ریجن نے یہ آگے جا کے کیا بنا دیا ایکٹیو سائٹ بنا دی تو اس طرح سے یہ پولیو پیپٹائیڈ چین کے اندر لیکن جب فولڈنگ ہوتی ہے ترشری کوٹنری سکینری یہ فولڈنگ وغیرہ ہوتی ہیں تو ان فولڈنگ کے بعد ان سپیسیفک امانویسٹ کو ایک جگہ پہ لاکے ایکٹیو سائٹ بنا دی جاتی ہے تو یہاں پہ ایک اگزمپل بھی لکھی ہوئی ہے نیچے جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ کیا ہے کہ ایلڈو لیز ایک انزائم ہوتا ہے اس کی جو ایکٹیو سائٹ ہوتی ہے وہ تین امانویسٹر سے مل کر بنی ہوتی ہے ہسٹرڈائن ایلانائن اینڈ کلائسین تو یہ ایم سی کی اوز کے حوالے سے اپنے ذہن میں رکھنے اس کے بعد ہم ایکٹیو سائٹ کے پارٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ایکٹیو سائٹ بنتی کیسے ہے اور یہاں پہ ایک اور چیز اگر آپ کو انزائم کا کیمیکل سٹرکچر آ جاتا ہے تو آپ نے تب بھی اس میں یہی سٹرکچر والی ساری چیزیں لکھنی ہے کیمیکل کمپوزیشن آ جاتی ہے تو اس میں سارا یہ سٹرکچر والا لکھنے ہیں اس کے بعد اگر ہم ایکٹیو سائٹ کے پارٹس دیکھیں تو ایکٹیو سائٹ کو ہم دو مین پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک ہوتی ہے بائننگ سائٹ بائننگ سائٹ بایسیکلی ایکٹیو سائٹ کا وہ ریجن ہوتا ہے یہ اگر انزائم کی ایکٹیو سائٹ ہے یہ والی تو بائننگ سائٹ جہاں پہ سبستریٹ آکے بائنڈ کرتی ہے سبستریٹ اس ریجن کو ریکوگنائز کرتی ہے اس ریجن کو جانجتی ہے اگر تو وہ پارٹ وہ ریجن اس سے ملتا ہوا تو وہ سبستریٹ بائنڈ کرتی ہے ادروائز وہ وہاں پہ بائنڈ نہیں کر سکے گی تو اسی وع parole سے ہم کہتے ہیں کہ انزائم سپیسیفک انزائم سپیسیفک سبسٹیٹ کے ساتھ ہی بائنڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ایکٹیو سائٹ ہوتی ہے اس کے اوپر کچھ سپیسیفک چارجز ہوتے ہیں کچھ سپیسیفک امائن니سٹ ہوتے ہیں اور وہ امائنسٹ پھر سپیسیفک سبسٹیٹ کے ساتھ ہی بائنڈ بناتے ہیں اور یہ بائنڈنگ سائٹ پھر سبسٹریٹ کو بائن کر کے کیا بناتی ہے انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس اگر سبسٹریٹ ایکٹیف سائٹ کے اندر پرفیکٹلی فٹ آ جاتی ہے تو کیا بنتا ہے انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس یہ تو ہو گیا بائننگ سائٹ کا کام جو کہ سبسٹریٹ کو ریکوگنائز کرتی ہے اور سبسٹریٹ کی بائننگ میں ہیلپ کرتی ہے اس کے بعد دوسری ہے کٹیلیٹک سائٹ کٹیلیٹک سائٹ یہ بھی ایکٹیف سائٹ کا ہی پارٹ ہے یہ بیسی کے لیے کیا کرتی ہے کہ سبسٹیٹ کی بائننگ کے بعد جب سبسٹیٹ یہاں پہ بائنڈ ہو جاتی ہے تو یہ اس سبسٹیٹ کے اوپر کچھ فورسز وغیرہ لگاتی ہے اس سبسٹیٹ کے اندر جو اول بانڈز ہوتے ہیں انہیں توڑنے میں ہیلپ کرتی ہے مطلب اس سبسٹیٹ کو کیا کرتی ہے سٹریچ کرتی ہے اس کے اوپر فورس لگاتی ہے اسے سٹریچ کرتی ہے تاکہ وہ ایزی لی کس میں کنورٹ ہو جائے پروڈکٹ میں کنورٹ ہو جائے یہ کیٹیلیٹک سائٹ انزائم کی ایکٹیو سائٹ کی تھوڑی بہت شیپ چینج کر کے کیٹیلیٹک سائٹ کیا کرتی ہے ایکٹیو سائٹ کی شیپ تھوڑی بہت چینج کرتی ہے کیوں چینج کرتی ہے تاکہ سبسٹیٹ سٹریچٹ ہو اور وہ ایزی لی کس میں کنورٹ ہو جائے پروڈکٹ میں اس کے اندر بانڈز کو توڑنے میں اور نئے بانڈز بنانے میں وہ کون ہیلپ کرتی ہے کیٹالیٹک سائٹ ہیلپ کرتی ہے آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ انزائم سبسٹیٹ کمپلیکس بنانے میں ہیلپ کرتی ہے بائنڈنگ سائٹ اور کیٹالیٹک سائٹ پروڈکٹ بنانے میں ہیلپ کرتی ہے تو یہ ہو گیا انزائم کا سٹرکچر انزائم کی سٹرکچر ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا